السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ مورکہ سفین کے بیک گراؤنڈ انفرمیشن کو جانے آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی بیعت ہو گئی اکابر صحابہ کی نگاہیں اس بات پر تھیں اس کے بعد کہ قاتلان عثمان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ جن لوگوں نے دن دہارے مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو امیر المومنین کو انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید کیا ان کو کب ان کے کیے کی سزا ملتی ہے لیکن انہیں اس بات پر بڑا تعجب ہوا جب اس کے اندر ڈلے ہوا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا اجتحاد اب یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں پہلے حکومتی معاملات میں چیزوں کو نارملائز کر دیں اور اس کے بعد اس طرف آئیں گے لیکن یہ لوگ تو حکومت میں آگے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں کچھ صحابہ نے ذاتی طور پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے اس بات کے بارے میں بات کی اور جس کو الخدری نے جلد تین صفہ چار سو دو پر اور ابن العفیر نے جلد تین صفہ ایک سو پر جمع بھی کیا ہے اور بات چلتے چلتے آپ جانتے ہیں کہ آگے کے معاملات بڑے عجیب ہو گئے جنگ جمل کی خوریز جنگ کے معاملے نے زیادہ خطرناک صورت اختیار کر لی حضرت عائشہ حضرت علی اور دیگر صحابہ کو اس بات کی توقع نہ تھی کہ دشمنان اسلام اس معاملے کو اس حد تک پہنچائیں بات صحابہ اور خصوصی طور پر امام حسن نے ان حالات پر پہنچ جانے کا کچھ اندیشہ تھا اور انہوں نے یہی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے ذکر بھی کی تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ان معاملات کو ان انتہا تک پہنچ جائیں گے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بارال عثمان بن حنیف اور قاقہ بن عمر کی تمام کوششیں جو ہیں وہ بے نتیجہ ثابت ہوئیں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو کہ عشرہ مبشرہ میں تھے تھے جنگ جمل میں وہ شہید ہو گئے اور کچھ صحابہ نے حالات کی اس طرح کروٹ بدلنے سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے کنالہ کشی اختیار کی اور عموی سعداد بسرہ اور مدینے میں اپنا مستقبل اچھا اور خوشگوار نہ سمجھتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس شام چلے گئے اور یہی بات التبرانی نے اسے بھی بیان کی ہے اور اسی طرح کامل وغیرہ میں بھی آتی بارال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی انتظامیہ پر سبائیوں کا پورا پورا قبضہ تھا اور اب وہ کسی قیمت پر حضرت علی کو کسی سے صلح کی کوشش جاری رکھنے کی لیے روکتے رہتے تھے اسی دوران میں حضرت علی نے اپنی قوت فکر سے اور سبائیوں کے مشورے سے یہ تیک کیا کہ مدینے کے بجائے کوفے کو اپنا مرکز خلافت بنایا جائے کیونکہ وہاں ان کو اپنے لیے فضا زیادہ بہتر معلوم ہوئی چنانچہ بارہ رجب کو سن چھتیس ہجری کو آپ کوفے تشریف لائے مولا علی اور حضرت عبداللہ بن سلام کی وہ بات پھر بالکل درست ثابت ہوئی کہ اے علی تم مدینے سے باہر مت نکلو لا تخرج منہا فواللہ لئن خرجت منہا لا يعودو الیہا کہ جب اگر تم ایک دفعہ مدینے سے نکل گئے تو پھر مسلمانوں کی خلافت مدینے میں کبھی نہیں آئے گی لا يعودو الیہا سلطان المسلمین آبدا جیسا کہ تبری میں جلد پانچ صفحہ ایک سو ستر پر اور البدایہ والنہایہ کی جلد سات صفحہ دو سو تیتیس پر آتا ہے بارال عراق میں مولا علی کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی کیونکہ عبداللہ بن سبا کی تحریک کا مرکز عراق اور مصر یہ دو ہی صوبے تھے اور انہی دوسر صوبوں سے ساری مملکت میں انتشار پھیلا تھا جو سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر ختم ہوا تاریخ کا طالب علم یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ دار الخلافت کی اس تبدیلی سے آپ کو مستقبل میں ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ایک تو آپ مدینہ کے بابرکت اور مسلمانوں کے حقیقی مرکز سے دور ہو گئے اور دوسرے آپ سبائیوں کے بیچ آ گئے اور آپ کی پوری سیاست اور انتظامیہ مالک الاشتر کنانہ ابن بشر اور دیگر سبائی سرغنوں کے ہاتھ میں چلی گئی جس نے ساری زندگی آپ کو مشکلات سے دوچار رکھا اور خلافت اسلامیہ کو پانچ چھ سال تک ابتلائے عظیم میں مبتلا رکھا اب دوسری بات جس نے اسلامی تاریخ کا دھارہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب طرف مور دیا وہ ملکی انتظامیام تھی جس میں تبدیلی آئی حضرت عثمان کی طرف سے مختلف صوبوں میں جو گورنر تھے کوفے میں ابو موسیٰ الاشحری یہ نماز کے لیے اور امور جنگ کے لیے قاقہ بن عمر اور مالیات یعنی ٹریجری کے لیے جو ٹریجرار تھے وہ جابر بن عمر المزنی تھے اور بسرے میں عبداللہ بن عامر تھے اور مصر میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھے تو شام میں معاویہ بن ابی سفیان اور حمص میں عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید اور قنصرین میں ابن مسلمہ فہری اور اردن میں حکیم بن علقمہ آزربائیجان میں اشعث بن قیس اور قرقیسیہ میں جریر بن عبداللہ حلوان میں عطیبہ بن النحاس اور قیساریہ میں مالک بن حبیب اور مکہ میں عبداللہ بن الحضرمی طائف میں قاسم بن ربیع الثقفی سنعہ میں جعلہ بن امیہ ازبہان میں سائب بن الاقرہ حمزان میں انسیر اور ریع میں سعید بن قیس اور سبزان میں حبیش مدینہ کے بیت المال پر عقبہ بن عمر اور قضا پر یعنی کہ قاضی جج جو ہے اس پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم یہ ان کو مقرر کیا گیا تھا اور یہ تفصیلات میں آپ سے البدایہ والنہایہ میں اسے اور تبری سے شیئر کر رہا ہوں لیکن یہ میں حضرت عثمان کے زمانے میں یہ لوگ ان ان پوزیشنز کے اوپر تھے لیکن جب مولا علی کررم اللہ اجہو نے مسند خلافت پر آئے تو جہاں اپنے دارالحکومت میں دارالخلافت میں کیپٹل میں تبدیلی کی وہاں گورنروں میں بھی اہم تبدیلیاں ہوئیں اور خلافت عثمانی کے قریباً تمام گورنروں کو ڈسمس کر کے ان کی جگہ کچھ دوسرے لوگوں کو رکھا گیا ان میں سے بعض کا تعلق بن حاشم سے تھا اور بعض کا تعلق اس سبائیوں میں سے تھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یمن حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس تھا اور ابن تیمیہ نے عبداللہ ابن عباس کا بسرہ کا گورنر ہونا لکھا ہے ویسے منحاج السنہ کی جلتین صفحہ 174 پر اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں یہ کن کتابوں سے جمع کی ہے سمرہ بن جندب جو ہیں یہ بسرہ میں امارہ بن شہاب جو ہیں یہ کوفے میں اور قیس بن سعد بن عبادہ اور محمد بن عبی بکر ان کے بعد پھر مصر اور پھر سحل بن حنیف شام میں اور قثم بن عباس اور معبد ان عباس یہ مکہ اور طائف میں اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس اور ایک روایت کے مطابق جو ابن الاسیر کی جلد نمبر تین صفحہ 103 میں ہے کہ عبداللہ بن عباس جو ہیں انہیں یمن میں بھیجا گیا اور ثمامہ ابن عباس کو مدینے اور زیاد ابن عبی سفیان کو فارس میں اور اسی طرح عشعہ زبین ابن قائس کو یہ خلافت عثمانی ہی سے یہی پہ تھے آزربائی جان میں وہیں پہ ان کو رین سٹیٹ رکھا گیا اور یزید ابن قائس کو مدین میں اور مالک الاشتر جو سبائی سرخنا تھا یہ موصل نصیبین اسی طرح سنجار اسی طرح آمد اسی طرح میا فرقین اور شام کے بعض مخبوضاجات اور بہت سارے اور علاقے جو ہیں وہ سارے کی سارے مالک الاشتر کے انڈر تھے اور پھر البدایہ والنہائی کی جلسات ابن الاسیر کی جلتین الكامل کی الاخبار و طوال میں پیج ون ففٹی تری ون ففٹی فور منحاج السنہ میں المنتقہ میں تاریخ خلیفہ بن خیات میں الاسابہ میں تبری میں تاریخ یعقوبی میں تمام میں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اور ابن تیمیہ کا میں نے ذکر یہاں پہ کیا ان کی کتاب منحاج السنہ کا کیونکہ اس کے اندر سے بھی میں نے کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس کا بسرے کا گورنر ہونا منحاج السنہ میں لکھا ہے اور تبری کی ایک روایت میں ہے کہ عثمان بن حنیف گورنر تھے بسرے کے تو یہ بھی یہ کہا رہا ہے سمرہ بن جندب کے وجہے عثمان بن حنیف کا نام آتا ہے بسرے میں گورنر ہونے کے تبری کی روایت تو بارال اللہ سبحانہ وتعالی بہتری کرے لیکن یہ تمام معاملات پیش آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اقتدار میں آنے کے بعد پھر یہ تمام تبدیلیاں ہوئی اور جب بھی administrative changes آتے ہیں اس کے بعد چیزیں مختلف ہوتی ہیں ہر شخص اپنے لحاظ سے چیزوں کو کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے مولا علی کی قوت فکر نے محسوس کیا ہو کہ یہ تمام معاملات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امن و امان قائم کیا جا سکے کہیں ایسا نہ ہو نا کہ یہ گورنر ریٹیلیٹ کر جائیں انسٹیبلیٹی لے آئیں کیونکہ یہ پچھلے دور کے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے آپ کو سبائی لوگوں نے یہی information پہنچائی ہو تو لوگوں کو خیال ہوا کہ خلافت عثمانی کے گورنروں کو آپ بے شک معذول فرماتے لیکن کسی وجہ سے معذول فرماتے اور اگر بغیر وجہ ہی کے معذول فرمانا تھا تو کم سے کم حالات کے نشیب و فراز کو دیکھ کر معذول فرماتے رسمس کرتے تو چند روز قبل تو امیر المومنین کو ان تمام معاملات پھر اس کے پھر پھر مفسدین میں یہ مالک الاشتر اور جو دوسرے باغی تھے اور اس کے علاوہ قتل عثمان میں پیش پیش محمد بن عبی بکر پھر ان لوگوں کو جو positions ملی ہیں تو everybody was like shocked کہ what's going on over here اور حضرت بعض لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں شامل کرنا شروع کر دیا کہ گویا آپ بھی ماذا اللہ استغفراللہ العظیم خلافت عثمانی کے خلاف تھے اور آپ نے ان سبائیوں کی مدد کی ہے کہ آپ نے گورنروں کو ایک دم معذول بھی کر دیا اور مالک الاشتر جو سبائی سرغنا ہے اس کو گورنر بھی مقرر کر دیا اور پھر باوجود صحابہ کے مطالبے اور اسرار کے آپ کا قصہ سے عثمان کی طرف ابھی اس کو ڈیلے کرنا کے نہیں ابھی نہیں ان سب چیزوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں عجیب سے شکوک و شبہات بھی پیدا کر دیے اور خلافت اسلامیہ میں آپ کے متعلق لوگوں کی ہمدردیاں زیادہ پختہ نہ ہو سکیں اور یہی وجہ تھی کہ آگے چل کے جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت عائشہ کا ساتھ ان لوگوں نے دیا جو حضرت علی کے ساتھ نہیں تھے اور پھر بہت سارے اور اکابر صحابہ انہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا بعض صحابہ حضرت علی کی طرف تھے بعض صحابہ کنفیوز تھے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیا مملکت اسلامیہ کے بارہ سوبوں میں عثمانی گورنروں میں بغیر کچھ وجہ بتائے اور بغیر ان کی جواب قلبی کیے اتنی جلدی تبدیلی اور مقرر کردہ گورنروں میں چار جگہ اپنے خاندان کے لوگوں کا تقرر پھر آپ کی اپنی فوج میں مفسدین کی اور قاتلان عثمان کی موجود کی آپ کی اپنے لشکر میں انتشار کا سبب بن گئی اور سپاہیوں میں مختلف قسم کی چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی چنانچہ مالک علشتر نے جو خود بھی بعض علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا جب دیکھا کہ مولا علی نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو گورنر مقرر فرمایا ہے تو وہاں پر اس نے پھر اپنے رنگ دکھانے شروع کیے اور اسی متعلق میں آپ سے ذرا تفصیل میں میں اسی لئے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری بات واضح ہو کہ یہ جو معاملہ تھا یہ اتنا آسان فہم نہیں ہے جتنا لوگ اسے بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت یہاں سے لے لی ایک روایت وہاں سے لے لی ایک حدیث پکڑ کے اس کے اوپر پورا کے پورا تانہ بانہ قائم کر دیا اس لئے ضروری ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ کیا حالات و معاملات تھے کیا واقعات چل رہے تھے جس کے بعد یہ تمام تبدیلیاں جو ہے وہ رونماں ہوئیں منظر عام پہ آئیں تو اینیوئے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اسی طرح لے رہے ہوں گے کہ یہ ہسٹوریکل ریکرڈز اور ہسٹوریکل اکاؤنٹز جو ہیں وہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اس لئے میں نے آپ کو اہد صدیقی سمجھایا اہد فاروقی سمجھایا اہد عثمانی سمجھایا اور اب اہد علوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا اہد جو ہے اہد خلافت جو ہے وہ اس سے ہم گزر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے زمانے میں جو معاملات ہوئے وہ اتنے زیادہ پیچیدہ رہے ہیں اسپیشلی جنگ جمل وہ اپنے اندر ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ رکھتی تھی اور اس سے زیادہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ جنگ سفین کا معاملہ تھا اس لئے ہم جنگ سفین کو اتنی تفصیل میں ڈسکس کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ معاملات جو ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ چیزیں تھی سو آئی ہوپ یو سٹے ویڈ می آن دس سو آئی ہوپ یو سٹے ویڈ می آن دس آپ اس کو سمجھ سکیں اور یہ تاریخی معاملات ہیں ان کو سمجھنے اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ چیزیں ہمیں ویسے سمجھ میں نہیں آتی تو جب ہی ہم تاریخی معاملات کی روح سے انہیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اوہ اکی اور ہم کسی ڈسیشن پر اور کسی کنسنسس پر پہنچنے کے لیے معاملات نہیں کر رہے کہ آپ کل کرا کو کوئی رائے قائم کر لے اور بعض صحابہ کے بارے میں آپ بعض باتیں کہنا شروع کرتے ہیں اور بعض صحابہ کے بارے تو اس لئے میں آپ کو یہ باتیں نہیں بتا رہا ہوں تو پلیز دو ناٹ گو ان دائٹ ڈریکشن تو اس لئے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دو ناٹ گو ان دائٹ ڈریکشن تو بارہ مالک الاشتر اور جیسے سبائی سرغنا کو گورنر مقرر کرنا یہ لوگوں کے لیے ایک بڑا وہ تھا اور جنگ جمل جس میں ہزاروں لوگوں نے حضرت عائشہ کا ساتھ دیا مملکت اسلامیہ کے بارہ صوبوں میں یہ تبدیلی کا آ جانا اور پھر اس کے اوپر مختلف چیمہ گوئیاں ہونا اور مالک الاشتر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی نے اپنے خاندان کے لوگوں مقرر کیا اور ان کے گورنروں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو مملکت اسلامیہ کے استحکام کا باعث ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے ٹرو کلرز دکھاتے ہوئے اپنی رائے کو یوں پیش کیا کہ پھر ہم نے اس بڑے میاں کو کیوں قتل کیا ماذا اللہ استغفراللہ العظیم تبری میں جلد پانچ صفحہ ون نائنٹی فور پر یہ بات سٹیٹمنٹ موجود ہے علا ما قتل الشیخ ہم نے اس بڑے میاں کو پھر کیوں قتل کیا حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ نہوں کو اگر ہمیں یہی قریش کے لوگ چاہیے تھے گورنر ہمیں تو قریشیوں سے خلاصہ چاہیے مولا علی کو تو ایک مورے کے دور پر انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ان کے ہاتھ پہ اگر ہم آ جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہم کم سے کم ان کو سامنے رکھتے ہوئے پیچھے اپنا کام دے رہیں سبائی یاد رکھیں کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت اسلامیہ مستحکم ہو وہ تو مملکت اسلامیہ کے پارا پارا کرنا چاہتے تھے ایک تو معاذ اللہ مسلمانوں کو وہ چاہتے تھے کہ ایسا کر دیں کہ یہ کبھی اٹھ نہ سکیں اور دوسرا پھر اپنا انتقام لے سکیں اور آپ نے جن گورنروں کو چارج لینے کے لیے باہر بھیجا ان کی وہاں کوئی پذیرائی نہ ہوئی اور وہاں کے لوگوں اور خلافت اسمانی کے گورنروں نے ان کو شہر میں داخل ہی نہ ہونے دیا چنانچہ سحال ابن حنیف جن کو مولا علی نے حضرت معاویہ کی جگہ شام کا گورنر بنا کر بھیجا تھا شام جاتے ہوئے جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو آپ کو حضرت معاویہ کے چند گھڑ سوار ملے انہوں نے پوچھا کہ من انت تم کون ہو سال ابن حنیف نے جواب دیا میں امیر ہوں انہوں نے پوچھا کس چیز پر امیر ہو کہاں صوبہ شام کا امیر ہوں ان گھڑ سواروں نے کہا اگر تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تمہیں بھیجا ہوتا تو پھر اہلا وسہلا ومرحبا اور اگر کسی اور نے یہ بھیجا ہے تو پھر واپس تشریف لے جائیں چنانچہ وہ سیدنا علی کے پاس واپس آ گئے اور ان کو تمام حالات سے باخبر کیا اسی طرح آپ کے گورنر قیس ابن سعد کو جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی جگہ پر مصر تشریف لے گئے ان کے جانے پر بھی وہاں اختلاف واقع ہو گیا حالانکہ وہاں پہلے ہی محمد بن ابی خزیفہ پھر بھی اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی اور ایک گروہ کہنے لگا کہ ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے لا نبایو حتی نقتل قتلت عثمان کہ جب تک قاتلان عثمان کو قصاص میں قتل نہ کر لے لیکن اکثریت نے بیعت کر لی یہی حال بسرے کا یہی حال کوفے کے گورنر رکا ہوا تفصیلات کے لیے آپ ابن الاسیر کی جلد تین اور البدایہ والنہایہ کی جلد سات اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو وہاں پر بہت ساری تفصیلات مل جائیں گی حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں امیر المومنین کی خون میں لتھڑی ہوئی قمیس اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر شام میں حضرت معاویہ کے پاس تشریف لے کر انہیں جا کر مدینے میں باغیوں کی ان بربریت اور دہشت گردی کے بارے میں بتایا اور امیر المومنین کی مظلومانہ شہادت کا حال بتایا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا خون آلودہ کرتا اور سیدنا نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں بھی دکھائیں حضرت معاویہ نے وہ کرتا اور انگلیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے ممبر پر رکھتیں اس منظر نے لوگوں کو رولا دیا وہ امیر المومنین کی اس مظلومانہ شہادت کا تصور کر کے اور ان کی قمیس جو کہ خون سے لطپت ہی اسے دیکھ کر زارو قطار رونے لگے بعض روایات کے مطابق وہ ایک عرصے تک روتے رہے چنانچہ جب مکہ اور خود مدینے سے قاتلان عثمان سے قصاص کے مطالبے کی تحریک شروع ہوئی اور اکابر صحابہ کے وفد مولا علی سے مل کر کہا کہ ہم نے اسلامی حدود کے نفاظ کی شرط پر آپ سے بیعت کی تھی لیکن آپ قاتلان عثمان کو پناہ دے رہے ہیں اور ان کو اپنا معاون و مددگار اور شریک محفل بنا رہے ہیں حالانکہ لوگ اسلامی حکومت اور اللہ کے نزدیک قابل معاخضہ ہیں لہذا شریعت اسلامی کے مطابق آپ انہیں سزا دیں اور یہ میں نہیں یہ ایام العرب میں پیج 322 میں الخدری کی جلتین صفحہ 402 پر اور ابن الاسیر کی جلتین صفحہ 100 پر موجود ہے شام میں حضرت معاویہ حضرت عبادہ ابن سامد حضرت ابو دردہ حضرت ابو مامہ حضرت عمر ابن عبسہ یہ سب صحابیہ رسول ہیں یہ سب اور تابعین میں سے شریک بن حباشہ ابو مسلم الخولانی عبد الرحمن ابن غنم ان لوگوں کو اس مطالبے کی حمایت کے لیے کہا کہ لوگ تو پہلے ہی امیر المومنین کے مظلومانہ شہادت پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور باہر سے بھی اس مطالبے کی خبر ان کی کانوں میں پہنچ رہی ہے لہذا انہوں نے فوراً ان صحابہ اور عقابرین امت کی آواز پر لبیک کہا اور قاتل ان عثمان سیخ حساس کی مطالبے کے لیے پورا شام کھڑا ہو گیا البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو سو ستائیس اور دو سو اٹھائی علامہ زہاوی لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو جب حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت اور حضرت طلح اور حضرت زبیر کی جنگ جمل میں شہادت کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اہل شام سے صورتحال کے بارے میں اور سیدنا عثمان کے قصاص کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو تمام اہل شام نے ایک زبان ہو کر حضرت عثمان ان کے خون نہق کا قصاص طلب کرنے کی تائید کی اور وہ کیا الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے خلیفہ ہونے کے لحاظ سے نہیں بلکہ امیر ہونے کی حیثیت سے طلب قصاص کے لئے معاویہ کے ہاتھ پر بیائی فَبَاِعُوهُ عَلَى ذَلِكَ امیرًا غَيْرَ خَلِیفَةٍ یہ بات یاد رکھیں خلافت کا دعویٰ تھا ہی نہیں امارت کا تھا امیر تو وہ تھے گورنر تھے نا شام میں قاتلان عثمان سے قصاص لینے کا مطالبہ حضرت معاویہ نے شروع نہیں کیا تھا بلکہ بعض صحابہ اور روحساء شام نے انہیں اس مطالبے کے لئے مجبور کیا تھا چنانچہ علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے کہ جب سیدنا جریر بن عبداللہ حضرت علی کا خط لے کر حضرت معاویہ کے پاس آئے جس نے انہیں بیعت کی دعوت دی گئی تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن العاس اور دوسر روحساء شام کو مشورے کے لئے بلایا ان کو طلب کیا تو انہوں نے حضرت علی کے بیعت سے اس وقت تک انکار کیا جب تک کہ قاسلان عثمان کو قصاص میں قتل نہ کیا جائے اور اگر حضرت علی ان سے قصاص لینے کی طاقت نہیں رکھتے تو قاتلان عثمان کو ان کے حوالے کر دے تاکہ وہ پھر اس سے ڈیل کرے اور اگر سیدنا علی ان دو باتوں میں سے کوئی بات بھی تسلیم نہیں کرتے نہ قاتلان عثمان سے قصاص لیتے ہیں نہ ہمیں دیتے ہیں تو پھر ان سے وہ کہتے ہیں کہ ان سے پھر اور کوئی بات انہوں نے تسلیم نہیں کرتے تو قاتلوہ قاتلوہ ولم یبایعوہ حتی یقتلو قتلو عثمان ان سے پھر قتال کیا جائے اور ان کی اس وقت تک بیعت نہ کی جائے جب تک کہ قاتلان عثمان کو قصاص میں قتل نہ کر البدایہ والنہایہ جلد نمبر سات 253 اب آپ کو اندازہ ہوگا آہستہ آہستہ کہ کیا معاملات چل رہے تھے بڑے ہی نازک معاملات تھے اسلامی ریاست کے ایسے حالات تھے کہ ایسا وقت تھا کہ واقعی صحابہ کو سمجھ نہیں آتا تھا ایک طرف بھی صحابی اور دوسری طرف بھی صحابہ اللہ اکبر ادھر شام میں یہ کاروائیاں ہو رہی تھیں ادھر مدینہ میں حضرت معاویہ کی معذولی کی تدبیر کی جا رہی تھیں اور حضرت معاویہ وہ معاویہ جو حضرت عمر کے زمانے سے شام کے گورنر چلے آ رہے تھے اپنی فکری علمی عملی قابلیتیوں سے وہاں کی سلطنت میں وہاں پہ ایک زبردست دھاک بچھائی ہوئی تھی بڑا کروشل کرٹیکل پروونس تھا شام کا ان کا حضرت عثمان اور ان کے خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا یہ میں بتا چکا ہوں صحابہ نے اس بارے میں حضرت علی کی مخالفت کی اور گورنروں کی اتنی جلدی معذولی کرنے سے انہیں روکا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو سیاست و تدبر میں اپنی مثال آپ تھے حضرت علی سے عرض کی کہ کیا آپ معاویہ اور دوسرے عثمانی گورنروں کو اپنے مناسب سے ہٹانے میں اتنی جلدی کریں گے نہ کریں جب وہ بیعت کر کے آپ کی خلافت تسلیم کر لیں اس کے بعد آپ جو چاہے کریں اس سے ایک تو آپ کی بیعت سارے علاقوں میں آسانی سے ہو سکے گی دوسرا ان شہروں میں امن و امان بھی بحال رہے گا اور لوگ بھی پرسکون زندگی گزارتے رہیں گے لیکن مولا علی نے ان کی ایک نہ سنی پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بھی حضرت علی کو سمجھایا کہ آپ ابھی معاویہ کو برطرف نہ کریں اگر وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے تو حالات کا اتنے خراب ہونے کا امکان نہیں ہوگا لیکن اگر ان کو شام کی گورنری سے ہٹا دیا وہ وہاں بیس سال سے ہیں اور پورا شام ان کے اندر ہے ان کے زیر اثر بھی ہے زیر تصرف بھی ہے تو سارا شام عراق اور دوسرے صوبوں کی فضاء خراب ہو جائے گی لیکن حضرت علی نے اس مشورے پر بھی توجہ نہ دی اخبار و طوال یہ ابھی حنیفہ دن نوری کی کتاب صفحہ ون فورٹی ٹو البدایہ جلد سات پیج ٹو ٹوئنٹی ایٹ تاریخ الاسلام پیج ون سکسٹی سکس ان سب پر آپ کو تفصیلات مل جائیں گی سیدنا علی نے اپنی فکر کے ماتحد سال ابن حنیف کو حضرت معاویہ کے بجائے وہاں کا گورنر مقرر فرما کر بھیجا لیکن حضرت معاویہ کی سپائیوں نے ان کو شام کی حدود میں داخل تک نہ ہونے دیا اور مقام تبوخ سے واپس بھیج دیا تبری جلد پانچ صفحہ ون سکسی ون اور ابن الاسیر جلد تین صفحہ ایک سو تین اس کے بعد مولا علی نے حضرت معاویہ کو کئی خط لکھے جن میں یہ لکھا کہ مہاجرین و انصار نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس لیے تم بھی میری اطاعت کرو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر اطاعت نہیں کر لیکن حضرت معاویہ پریشان تھے کیا جواب دیا جائے کیونکہ شام میں قاتلان عثمان سے قصاص کی تحریک زوروں پر تھی چنانچہ یہ سفر کے مہینے میں حضرت عثمان کی شہادت سے تین مہینے کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے خاص قاسد کی معرفت آپ کو جواب بھیجا مولا علی جب لفافہ کھولا تو اس میں سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور من معاویتہ الہ علی کے اور کچھ نہ لکھا تھا حضرت علی نے حالات کی ناخشگواری کا اندازہ لگا لیا قاسد نے زبانی بھی وہاں کا حال سارا سنایا کہ سارا شام قاتلان عثمان سے قصاص لینے پر طلا ہوا ہے اور کہا میں نے شام میں ساٹھ ہزار شیوخ کو اس حال میں چھوڑا کہ عثمان کی خون آلودہ قمیز پر ان کی داڑیاں آسو سے تر ہیں اور انہیں اس بات کا عظم کر لیا ہے کہ جب تک وہ خون نہ حق کا قصاص نہ لیں گے اس وقت ان کی تلوار نیام میں واپس نہ جائیں اور اگین یہ تفصیلات میں البدایہ والنہایہ کی جل سات ابن اسیر کی جل تین اور تبری جل پانچ اور اخباب طوال کے پیج ون فورٹی ون سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جواب سن کر مولا علی نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں آپ کے ساتھیوں نے پھر آپ کو روکا کہ ایسا نہ کریں خدا آپ کے بڑے صاحبزادے و امام حسن ابن علی نے کہا یا ابتی اے اباجان دعہذا فإن فیہی اس ارادے کو ترک کر دیں کیونکہ اس میں مسلمانوں کی خوریزی ہوگی صفق الدماء المسلمین وقوع الاختلافی بینہم اور ان کے درمیان اختلاف اور بڑھ جائے گا جیسا البدایہ والنہایہ کی جل سات صفحہ چوٹویڈی نائن پر آتا ہے لیکن انہی حافظ ابن کثیر کا بیان ہے البدایہ والنہایہ میں کہ اس مشورے کو انہوں نے قبول نہ کیا فلم یقبل منہ ذالکا بلکہ جنگ کا مصمم ارادہ کیا اور اس کے لئے لشکر بھی تیار کر لیا آپ نے محمد بن حلفیہ کو علم بردار عبداللہ بن عباس کو رائٹ ونگ پر اور عمر بن عبیس سلمہ کو لیفٹ ونگ پر اور سیدنا ابو عبیدہ کہ بھتیجے ابو لیلہ کو مقدمت الجائش پر رکھا قثم بن عباس کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا قرص کے ہم حضرت معاویہ سے جنگ کرنے کے لئے پوری تیاریاں کر لیں اور شام کا قصد کرنے ہی والے تھے کہ درمیان میں جنگ جمل کا معاملہ ہو گیا حضرت معاویہ سے جنگ جمل کی خون ریزی نے حضرت علی کو اس پہ بہت زیادہ متاثر کیا پہلے مسالحت کے لئے حضرت معاویہ کو ایک خط لکھا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو قاصد بنا کر بھیجا آپ کی قاصد بنائے جانے پر مالک الاشتر نے بڑے شک و شبے کا اظہار کیا اور حضرت علی سے کہا کہ لا تفعل ایسا نہ کریں اس کو نہ بھیجیں کیونکہ یہ اس کی ہمدردیاں معاویہ کے ساتھ ہیں لیکن حضرت علی نے اشتر کی بات نہ مانی اور حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کو خط دے کر امیر معاویہ کے پاس بھیجا جسا ابن عصیر البدایہ والنہایہ دونوں کتابوں میں آتا ہے اور اس میں لکھا تھا جو کہ مہاجرین و انصار نے میری بیعت کر لیا آپ بھی کریں حضرت معاویہ نے اپنی عادت کے مطابق روح سائے شام اور حضرت عمر ابن عاص کو مشورے کے لیے بلایا اور ان کو وہ خط سنا کر مشورہ طلب کیا لیکن ان میں سے ہر ایک نے ایک ہی بات کی کہ علی کی بیعت نہ ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت تک نہ ہوگی جب تک قاتلان عثمان سے بدلہ نہ لیا جائے گا اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان قتال ہوگا کیونکہ نہ وہ ہمیں قاتلین کو دیتے ہیں نہ خود قصاص لیتے ہیں تو پھر ہم قصاص لینے کی ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پاور میں آئیں اور پھر قصاص لیں البدای آوال نہایہ کی جلسات سیدنا معامیہ نے حضرت جریر بن عبداللہ کو چند روز اپنے ہاں رکھا تاکہ وہ لوگوں کے جذبات سے بخوبی واقف ہو جائیں دیکھ لیں چنانچہ جریر بن عبداللہ نے دیکھا کہ لوگ امیر المومنین عثمان کی خون میں لتھڑی ہوئی قمیس اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دیکھ دیکھ کے روتے ہیں اور انہیں قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں تو اس وقت تک انہوں نے یہ بھی قسمیں کھائیں ہیں کہ نہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے نہ وہ اپنے بستر پر سوئیں گے چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ نے شام میں جو کچھ دیکھا اس کی رپورٹ مولا علی کو دی کہ وہ شام کے سب لوگ قاتلانے عثمان سے قصاص کے بارے میں حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں اور وہ عثمان کی مظلومانہ شہادت پر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کا ان کی شہادت میں ہاتھ ہے کیونکہ وہ قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے اور سزا نہیں دیتے جریر بن عبداللہ کے مو سے واقعات سن کر مالک الشتر یہ غصے میں آ گیا اور حضرت علی سے کہا کہ کیا کریں آپ سے میں نے کہا نہ تھا کہ اسے نہ بھیجیں اگر آپ نے مجھے بھیجا ہوتا تو میں وہاں جا کر کوئی بات چیت کرتا یہ تو وہی دیکھ کر آ گیا ہے جو انہوں نے دکھایا لیکن حضرت جریر نے کہا بڑے میاں اگر آپ وہاں چلے جاتے تو وہ لوگ آپ کو واپس زندہ نہ ہانے دیتے کیونکہ آپ قاتلین عثمان میں سے ہیں مالک الشتر نے آگے سے کچھ الٹا ہی جواب دیا جس پر حضرت جریر بن عبداللہ غزبناک ہو کر چلے گئے اور قرقیسیہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور حضرت محاویہ کو اپنی اس بات کیس سے متعلہ بھی کر دیا حضرت علی نے مسالحت کی کوششیں رائے گا سمجھتے ہوئے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے تمام گورنر اور حکام کو ملک کے دور دراز حصوں سے جنگ میں شرکت کے لیے خط بھی لکھے جس سے قریباً اسی ہزار ایٹی تھاؤزن من کا ایک لشکر تیار ہو گیا الودایہ والنہایہ کی جلد نمبر سات صفحہ ٹو ففٹی تری اور ابن الاسیر کی جلد تین صفحہ ون فورٹی ون این ون فورٹی ٹو اس واقعے کو اس معاملے کو آگے اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کیا جوابی کاروائی کی اور اکابر صحابہ کا حضرت علی سے اس معاملے میں کیا اختلاف ہوا اور پھر مسالحت کی کیا کوششیں ہوئیں اور یہ معاملہ جنگ تک کیسے پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ